پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے اس بزنس کے بارے میں بتائیں گے جو تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان لاہور نہیں پوری دنیا میں اس وقت یہ ضرورت کی چیز ہے یہ بتائیں کہ موبائل ایسیسریز حال روڈ پر بیٹھ کر کام کرنا مشکل کام ہے یا آسان کام بڑے منیمم پرائز میں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ایسیسریز کا کام ایک شخص جو ہے وہ پچاس ہزار یا لاکھ یا دو لاکھ روپیہ لگا کر بزنس سٹارٹ کر رہا ہے ایک مہینے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا کم بز کم خرچہ چلا سکتے ہیں اب یہ ویر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہیں تو اسے کلیم بھی دیں اسلام علیکم میگا سکسس پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جاسر وسیم ناظرین اس وقت ہم لاہور کی سب سے بڑی جو ایسیسریز کی مارکیٹ ہے جسے ہارڈ روڈ کہتے ہیں وہاں پر ہم موجود ہیں اور آج ہم آپ کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے اس بزنس کے بارے میں بتائیں گے جو بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ موبائل کی ایسیسریز کا بزنس کیسے ہے آج ہمارے ساتھ حافظ نویز صاحب موجود ہیں حافظ نویز صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ موبائل کی ایسیسریز کا جو بزنس ہے وہ کیسے شروع کرتے ہیں آپ کن کن مراحل سے گزر کر کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں اسلام علیکم جی واضح کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں نویز صاحب یہ بتائیں کہ موبائل ایسیسریز حال روڈ پر بیٹھ کر کام کرنا مشکل کام ہے یا آسان کام جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے چینل کا اور آپ کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور مجھے یہ موقع دیا ہے یہ جو کام ہے جی موبائل ایسیسریز کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ اس وقت پی کا بزنس جا رہا ہے اور پاکستان لاہور نے پوری دنیا میں اس وقت یہ ضرورت کی چیز ہے آپ کو پتا ہے موبائل کی جو اسیسری ہے کور گلاس یہ چیزیں نیڈی پیپلز چھوٹی لیول سے شروع ہوتا ہے یہ کام یہ آپ اگر کرنا چاہیں تو پڑے مینیمم پرائز میں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اسیسریز کا کام جیسے یہ چیز ہے ایک ہینٹفی آجاتی ہے یہ بہت زیادہ چل رہی ہے اس وقت اسے ساتھ آج کل لودھت میں یہ چیز چل رہی ہے کافی زیادہ ان ہے اس وقت ائرپورٹس ہیں چارجر ہیں مختلف ویٹریز ہیں یہ چل رہی ہے اس کو آپ اگر کرنا چاہیں تو پچاس ہزار سے ایک لاکھ میں سٹارٹ کر سکتے ہیں کام اچھا آپ یہ والا جو بزنس ہے آپ پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ کے درمیان میں آپ شروع کر سکتے ہیں جب آپ پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپیہ ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں تو آپ کو انہیں کیا بتاتے ہیں کہ پہلے آپ کیا خریدتے ہیں کور خرید لیتے ہیں یہ صرف چارجر خرید لیتے ہیں یا کیا خریدتے ہیں کتنی آئیٹنز خرید ہیں جی اگر آپ یہ میں منیمم پیسے بتا رہا ہوں ویسے آپ پانچ لکھ لگاؤ جیسے پنجابی کی کعاوات ہے جتنا گول ڈالو اتنا میٹا ہوگا اگر آپ پچاس آر سے لاکھ میں جاتے ہیں تو آپ سٹارڈ میں صرف آپ رکھیں چارجر ہینڈس بھی تھوڑی تھوڑی آئٹم رکھیں اس میں بیٹریز آجیں گی جو ریگولرز موڈل ہے اس پہ آپ آئیں اچھا اب یہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ پچاس ہزارے لے کر ایک لاکھ روپے تک آپ اس میں انویسٹ کریں تو کتنے مہینوں تک یہ والا کاروبار جو ہے یہ مچور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جی دیکھیں پنجابی کی بڑی اچھی سی مسال ہے پہلے کھٹی چھٹی پھر کھٹی ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ کسی بھی ٹائم کام کو جب آپ کوئی دکان بناتے ہیں کو سیٹ اپ شروع کرتے ہیں تو کم سے کم سٹارڈ میں وہ آپ کے بعد بیک اپ ہونا چاہیے ہی کو چھے مینے کا اس سے پھر آپ چلتے ہیں اور آپ کو سال بار ریزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ فیڈ اپ ہو جائیں دو تین باہ میں کہ کام نہیں چل رہا کہ کسٹمر کا میں اس کو بنانا پڑتا ہے ایک تو آپ دیکھتے ہیں اس میں دو تین چیزیں جو دیکھنے والی ہیں جب آپ شاپ پہ ہیں تو تھوڑا گوڑ لکنگ سٹائل میں رہیں تاکہ کسٹمر اٹیکٹ کریں دوسرا آپ کا بھی ایویر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہیں تو اس سے کلیم بھی دیں اسے چیز واپس کام کو چلانے کا ایک استادوں نے جو چیز سکھائی ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں اور سیکنڈ یہ کہ پوائنٹ بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے جہاں کرنا چاہ رہے ہیں اگر مین بزار رہا ہے تو اس کو چھوڑ کر پیچھے آتے ہیں پیچھے سے اور پچھلی گلیوں میں چلے رہتے ہیں پھر کسٹمر اسی طرح کا ملے گا اچھا آپ سب یہ بتائیں کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ پہلے آپ تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں اس کے بعد ہی کچھ ہوتا ہے اچھا جب ایک انسان سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے لیے قوالیٹی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے ہمارے یہاں پہ سٹیٹس کانشنس لوگ ہیں وہ جاتے ہیں مالز والی سائٹ پہ مارکن میں جب آپ آتے ہیں کسٹمر وہ قوالیٹی چائنہ ہے آپ چائنہ کی چیز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو بیس والی بھی چیز ملے گی پچاس والی بھی ملے گی سو والی بھی ملے گی جیسے لائے کتر آجیں آپ یہ ایک ملے گی پچاس روپے کی بھی سوٹ کرتی ہے آپ کو ٹھیک ہے اس میں یہی کیبل ہے انڈرویڈ کی دیٹھ سو پہ میں چلے جاتی ہے اس میں قوالیٹی اور اچھی آتی ہے یہ والی ہے تین سو روپے میں چلے جاتی ہے تو قوالیٹی بھی کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کسٹمر کو بتائیں منشن کریں کہ آپ اچھی چیز لو بار بار لینے سے بہتر ایک دفعہ اچھی چیز لو اس کو آپ کو ریسپاؤنس اچھا ملے گا اچھا اب ایک شخص جو ہے وہ پچاس ازار یا لاکھ یا دو لاکھ روپیہ لگا کر بزنس سٹارٹ کر رہا ہے تو ایک مہینے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا کم از کم خرچہ چلا سکتے ہیں اس کے لیے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پھر وہ کوئی گائیڈ لائن لے پہلے خرصہ تو اللہ کی ذات نے سلانہ جی لوگ لاکھ روپیہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں بہلے چلے جاتے ہیں اور ہم پہ اللہ کا اتنا احسان ہے اللہ کا اتنا شکر ہے کہ مجھے انیس سال آلوڈ پہ ہو گئے ہیں کوئی دن ایسا نہیں کہ خالیات گئے ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا آپ کی محنت پہ آپ کی ویل پہ آپ کی نیت پہ اور اللہ کی مدد بھی ملتی آپ کو پھر ساتھ اچھا اب جس طریقے سے ہمارے پاس یہ کیبل ہے جو آپ تین سو روپے کی بتا رہے ہیں اب اگر ایک جس نے ایک نیا کاروبار شروع کرنا ہے وہ اس کے لیے کتنا منافع رکھ اس سے چاہیے سٹارڈ میں ریٹس جو میں اپنا پروفٹ مارچن نیچے لے ہے وہ اسی چیز کو اگر یہ لائک ریٹیل ہولسیل میں ہمیں آتی ہے نا ایک سو سی نمبر پہ کی تو وہ دو سو بیس تیس میں بیج تاکہ اس کا کلائنٹ بننا شروع ہو جائے جب اس کا کسٹمر بننا شروع ہو جائے گا وہ خود ہی پروفٹ بھی دے گا پڑا اچھا ٹائم دے کسٹمر کو بھی اور اپنی سیٹ اپ کو اچھا آپ سب کچھ ایسے بھی ہمارے پاس پروڈکٹس ہوتی ہیں جو جن کو آپ ڈیڈ پروڈکٹس کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک یہ لے کر رکھ لیا اب یہ والا موڈل آئی نہیں رہا تو آپ یہ والے تو پیسے آپ کے ذائے ہو گئے اس کو پھر آپ کیسے مینج کریں اس کی جو گائیڈ ڈائنہ بھائی وہ ایسے ہے لائک جیسے یہ سمان پڑا نا بیچھے یا وہ اوپر والا سمان اگر آپ کو دکھا سکیں مانڈ ڈائنڈ ڈائن ڈائنڈ 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 جو ہوتی ہے یہ اگر پاو سمیاتا نا ٹین 60 کا یا 70 و 74 کا آتا ہے یہی رہی جائے ہم زوجہ بیچھتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ڈائنڈ 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 ہو جاتی ہے پھر اس کو بیسی اوپے پچیس اوپے پلانا پڑتا ہے پھر اس میں تھوڑا لاؤس ہے بزنس کوئی بھی ایسا نہیں جس میں پروفیٹ پہ آپ چلیں پروفیٹ لاؤس پہ چلیں تو وہ اس دینی لحاظ سے بھی اچھا ہوتا ہے کام اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے اچھا جو اوورال جتنی آپ کے پاس چیزیں ہیں مثال کے طور پر یہ جو خوڈز پڑے ہوئے آپ کے پاس ان میں اس کی بہت زیادہ ڈیمان ہے اس کی جو پروفیٹ ہے وہ کتنے سے شروع ہو جائے اس کی پروفیٹ جو ہے بھائی آپ ڈیٹس پہ رکھ سکتے ہیں مارکن میں یہاں بیٹھ جہاں آرلوڈ پہ بیٹھ کے میں کام کر رہا ہوں کیونکہ لائک یہاں پہ السل بہت زیادہ ہے تو وہ آپ کو اگر آپ کسٹمر کو سپیس نہیں دیں گے ریٹ اچھا نہیں دیں گے تو آپ سے بائی نہیں کرے گا یہاں پہ پروفیٹ سو سے ڈیٹھ سو دو سو ہے سائیڈ بے آپ تین چار سو دک جا سکتے ہیں لیکن اس سے اوپر نہ جائیں کیونکہ یہ قوالیٹی سب سے مینیمم ہے یہ آئی بارہ اور اٹھارہ ہی سب سے مینیمم قوالیٹی ہے پھر اس کے بعد اوپر آتے ہیں آپ موڈل چینج ہوتے ہیں کوپی آتی ہے ائر بوٹس ہیں ائر پلس ہیں اس طرح کر کے کافی جیسے یہ ل موبائل کی کورز ہوتے ہیں مثال کے دور پر یہ جو فینسی کورز ہیں ان کا کیا ہوتا ہے ان میں اس کا مارجن زیادہ ہوتا ہے یہ کتنے کے آتے ہیں یہ کیسے فینسی جو کور ہے بھائی آپ کو مارکٹ میں موڈل وائز جو لیٹس موڈل ہیں دو سو بیس دو سو سے ملتا ہے اور دائی سو اور تین سو ریٹیل ہے اور جو تھوڑے پرانے موڈل ہیں وہ ایک سو بیس سے ایک سو پچاس تک ملتے ہیں اس کی جو ریٹیل آپ دو سو کریں بس ڈیٹھ سو روپے لگا کے پچاس ر بھی بروفٹ ٹھیک ہے مکول مارز آئیٹم نہیں ہوتے لیکن وہ کبھی خبار بکرے ہوتے ہیں تو وہ کتنے زیادہ رکھنے چاہیے یا کام رکھیں آپ زیادہ نہ رکھیں جیسے وہ آج کل چارج وائلس چارجر آتا ہے جن کے فون خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہوا ایک دو بیس لارکے رکھیں زیادہ نہ رکھیں لیکن پاور بینک جتنے رکھ سکتے ہیں رکھیں پاور بینک کی ڈیمانڈ آپ کو پتہ ہے لوگ ٹریبل کرتے ہیں لائٹس وغیرہ کی اشو ہے پھر سے ٹیبلنگ میں بڑا کام آتا ہے پاور بینگی تعداد آپ چھے سے آٹھ رکھیں اور اگر آپ وائلیس آٹھ رکھ پہ آتے ہیں تو اس کو ایک یا دو رکھیں کامیابی کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو پھر مہانہ تقریباً اب کتنے پیسے کمالے اس میں مہانہ اگر آپ کامیابی کے ساتھ اگر تو آپ اپنا بجل بھی بڑھاتے ہیں نا اگر آپ اپنی جو ہے انویسمنٹ بڑھاتے ہیں تو پھر پوفر بڑھتا جاتا ہے اگر آپ وہی دو ڈائیلاک پہ رہتے ہیں تو پھر آپ ففٹی تھاؤزنڈ کے رینز میں کما سکتے ہیں پچاس ہزار روپے ناظرین بہت معقول رقم ہے کہ اگر آپ دو سے تین لاکھ روپے لگاتے ہیں اور اس میں سے آپ مہانہ پچاس ہزار روپے نکال رہے ہیں جس سے پاکستان میں کم از کم ایک متوسط گھرانا جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے نویس صاحب کے مطابق اس کاروبار کی جو مجھے سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پیسے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنی آپ کو گائیڈ لائنز کی ضرورت ہے ایسے یہ نہیں بلکل آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی دینا ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ جو نقصان کرنا ہم نے لاکھ دو لاکھ تین لاکھ لگا گیا اس سے بہتر ہے کوئی ایک دو ماہ تین ماہ کو میرے جیسے کسی شاپ کیپر کے بعد بیٹھیں تو تھوڑا سا سمجھ لیں اس کے بعد یہاں پہ جدنی بھی ہلپ چاہیے ہو میں حاضر ہوں آپ ہمارے پاس سلکے ہیں تو میں لوگوں کی ہلپ کے لیے بھی تیار ہوں ان کو کوئی بھی سامان چاہیے ہو میں سے نہیں لینا کہیں اور سے بھی لینا تو میں ہلپ کے لیے ان سے بھی آپ سامان لے سکتے ہیں اچھا اگر کوئی آپ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اس کو آپ کیا ٹپس دیتے ہیں ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس سے لوکیشن کا کتنا خیال رکھنا چاہیے اور یہ ساری چیزیں کس طرح سے اسے کرنے سے مینشن کی ہیں دوبارہ کر دیتا ہوں آپ اس فیلڈ میں اگر آتے ہیں اسیسریز کی موبائل اسیسریز کورز گلاس وغیرہ اس میں آپ وہی احلاق سے دو لاکھ دائی لاکھ میں کام شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد پلیس بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اگر آپ اچھی پلیس پہ جاتے ہیں تو پھر دس لاکھ ہی رہی جاتے ہیں کیونکہ اس میں آپ دکان کے ایڈوانس دو گے دائی تین لاکھ ایڈوانس دیں گے اس کو تیار کرائیں گے اس کے بعد ہی آگے چلیں گے تو اگر آپ نارمل جاتے ہیں لائک کسی شاپ کیپر کے ساتھ جو موبائل کا بزنس کر رہا ہے اس کے ساتھ ایڈجس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اتنے پیسے ایڈوانس کی بھی دور نہیں بڑھ رہی وہ یہی چلتا ہے مارکٹس میں اوورال یہی چلتا ہے ایک کرائے ایڈوانس دے رہے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھ جاتا ہے کہ کوالیٹی اور پرائس اس کو کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے کہا یار کوالیٹی ہم توڑی اچھی دیں اور پرائی مناسب رکھیں آپ کا کسٹمر بن جائے گا انچالا ہم نے بھی اسی طرح کام کو کیا ایک جب آپ اسیسریز کا کام شروع کر لیتے ہیں تو آپ کو کسٹمر بناتے ہوئے کتنی دیر لگ جاتی ہے مہینہ دو میں کسٹمر بن جاتے ہیں چیز ایک دفعہ چیز ہے تو پہلی بار ہی بن جائے گا وہ چار بندے اور بے جگہ ہے یار حافظ نویز صاحب کے پاس چلے جائیں ہالو ڈینٹر ہوں گے کارنر والی شاپ ہے ٹھیک ہے تو وہاں چلے جائیں آپ یہ کیبل لے ہو ہینٹری لے ہو بہت چارے کسٹمر اچھے بنے ہوئے ہیں حافظ نویز صاحب اس وقت کتنے پیسے کمارے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا حسان ہے جو حالات ہیں آج کل جتنا غربت ہے جتنی بیرزگاری ہے اللہ کا بڑا ہی حسان ہے میں جتنا اس کا شکر ادا کروں کابل اگر آپ بھی حافظ نویز صاحب کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو بغور دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ حافظ نویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے پر تاروں بار اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا جتنا آپ کا گائیڈ لینڈ کر کرتا ہے اگر مزید آپ کو گائیڈ لینڈ چاہیے نویز صاحب کا ہم آپ کو نیچے نمبر دے دیں گے آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں ان سے پوئی سکتے ہیں مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میکا سکسس پاکستان اللہ حافظ